موسیقی السلام الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق ہے فرکشن یعنی کہ رگڑ کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کی تریف کریں گے فرکشن وہ فورس ہے جو دو ستھوں کے مابین موشن میں مضاحمت پیدا کرتی ہے موشن میں موشن کو روگتی ہے سمجھیں گے میری بات آپ فرکشن یعنی کہ رگڑ یہ ایک فورس ہے جو دو ستھوں کے درمیان دو ستھوں کے درمیان کیا کرتی ہے موشن میں یعنی حرکت میں مضاحمت پیدا کرتی ہے اس کو روگتی ہے کلیر ہے گیا اس کو فرکشن کہتے ہیں یہ ایک کتاب پہ آپ کو مل جائے گی بعد میں دوسرا جو ہمارا آج کا نکتہ ہے اس سبق میں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے فرکشن کیوں پیدا ہوتی ہے کیوں ہمیں چیزوں کو کھینسنا اتنا مشکل ہے کیا آپ نے کبھی سوچا اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے ٹھیک ہے کولڈ ویلڈنگ جی ہاں اب آپ سوچ رہے ہیں کولڈ ویلڈنگ کیا ہوتی ہے بیٹا اگر آپ دو اجسام کی ستھیں جو ہیں ان کو گوھر سے اور کسی خردبین کے ذریعے ان کا مشاہدہ کریں تو بے شک آپ کو ویسے بظاہر وہ بلکل ہموار نظر آ رہی ہوں حقیقت میں وہ ہموار ہوتی نہیں ہے ان میں کیا ہوتے ہیں ابار بھی ہوتے ہیں ایسے گڑے بھی ہوتے ہیں ابار بھی ہوتے ہیں گڑے بھی ہوتے ہیں تو جب ہم ایک سطح کو دوسری سطح پر ایسے رکھتے ہیں اور رکھ کے حرکت دینے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اس دوران پر کیا ہوتا ہے ایک سطح کے جو ابار ہیں وہ دوسری سطح کے گڑوں میں ایسے ایسے پھنس جاتے ہیں اس عمل کو ہم بولتے ہیں اور یہ وجہ بنتی ہے فرکشن کی کلیر ہوگے آپ کو تیسرا جو ہمارا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک جسم کو ایسے دوسری جسم کی سطح پر رکھ کے حرکت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے جیسے آپ زیادہ زور لگاتے ہیں تو فرکشن بھی بڑھتی جاتی ہے وہ حرکت میں نہیں آتا لیکن حرکت میں آنے سے ایک لمحہ پہلے حرکت میں آنے سے ایک لمحہ پہلے جو فرکشن کی قیمت ہے وہ زیادہ زیادہ ہوتی ہے میری بات کو دوبارہ سنو کہ فرض کرو یہاں پر آپ نے ایک باریر برکم چیز رکھی ہوئی ہے یہ دیسک ہے اس کو میں تھوڑی چی فورس سے ایسے کھینجنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہلتا میں تھوڑی چیز زیادہ فورس لگاتا ہوں پھر بھی نہیں ہلتا یہ کیونکہ جیسے جیسے میں فورس بڑھاتا جا رہا ہوں اس کی فرکشن بھی کیا ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے لیکن کب تک بڑھے گی جب میں بڑھاتا جاؤں گا فورس بڑھاتا جاؤں گا ایک خاص وقت آئے گا کہ فرکشن جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ حرکت میں آ جائے گا یہ دیسک لیکن حرکت میں آنے سے ایک لمحہ پہلے جو اس کی فرکشن ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد حرکت میں جب آتا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو کسی بھی جسم کے حرکت میں آنے سے پہلے فرکشن کی قیمت کیا ہوتی ہے زیادہ زیادہ ہوتی ہے اسے انتہائی فرکشن کہتے ہیں پتہ لگ گیا اسے دوبارہ سنیں کہ حرکت میں آنے سے پہلے چند لمحہ یا ایک لمحہ پہلے جو فرکشن کی قیمت ہے وہ زیادہ زیادہ ہوتی ہے اسے انتہائی فرکشن کہتے ہیں اور اس کو F S میکسیمم کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں S سے مراد ہے ساکن یعنی کہ سٹیٹک ساکن کا مطلب اور میکسیمم کا مطلب تو آپ کو پتائیے انتہائی ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا تیسرا کلیا اب ہم آتے ہیں اس کی مساوات یعنی کلیا کی طرف بچوں یاد رکھو سائنس دانوں نے تیار بات کر کے یہ بات یا اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو فرکشن ہے اس کو آپ چھوٹا F سے بھی لکھ سکتے ہیں کبھی بات وہ بڑے F سے لکھ دیتا ہے چلو فیلال میں بڑے F سے لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو فرکشن F S ہے سٹیٹک فرکشن یہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہے R K کس کے R K اب آپ سوچ رہے ہیں کہ R کیا ہے دیکھو اگر آپ نے اس طرح میز کے اوپر کوئی کتاب رکھی ہے تو یہ کیا کر رہی ہے کتاب میز پر فورس لگا رہی ہے اپنے وزن کے برابر نیچے کو تو کیا میز اس پر کوئی فورس نہیں لگا رہا میز اس پر اتنی ہی فورس لگا رہا ہے کس طرف کو اوپر کو عمل کا ردعمل ہوتا ہے نا بیٹے تو یاد رکھو یہ جو ردعمل ہوتا ہے اسے نارمل رییکشن کہتے ہیں اس وقت کتاب کیا کر رہی ہے میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو یہ میز پر فورس لگا رہی ہے اپنے وزن کے برابر نیچے کو تو میز اس کے اوپر جو فورس لگا رہا ہے وہ بھی اتنی ہیں وہ اوپر کو ہے اس کو کیا بولتے ہیں نارمل رییکشن اس کو R سے لکھتے ہیں کس سے لکھتے ہیں اور یہ وزن کے برابر ہی ہوتا ہے کیونکہ عمل اور ردعمل برابر ہوتے ہیں لہٰذا سائنس دانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ Fs یعنی کے فرکشن جو ہے یہ نارمل رییکشن کے ڈریکٹلی پروپورشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو برابر کے نشان میں بدلنا ہے تو یہاں پر کوئی کونسٹنٹ آئے گا تو میو یہاں پر کونسٹنٹ ہے بیٹے کیا میو تو میو کی اگر میں قیمت لکھنا چاہوں تو وہ آ جائے گی Fs بٹا R یا اس کو ہم Fs بٹا mg بھی لکھ سکتے ہیں W پرابر mg ہوتا ہے نا وزن تو یہ وزن کے برابر ہی ہے یہ ہے کوئیفیشنٹ فرکشن کا کوئیفیشنٹ فرکشن کا تو یہاں سے ہم اس کی تاریف کر سکتے ہیں فرکشن کے کوئیفیشنٹ کی کہ فرکشن کا کوئیفیشنٹ جو میو ہے یہ ادھر انتہائی فرکشن لینی ہے اپنے ٹھیک ہے کونسی لینی ہے انتہائی فرکشن انتہائی فرکشن اور نارمل ریاکشن کے درمیان نسبت کے برابر ہے یہ دیکھو یہاں سے میں اس کی تاریف کر رہا ہوں کہ فرکشن کا جو کوئیفیشنٹ ہے یہ برابر ہے بھئی کس کے برابر ہے انتہائی فرکشن اور نارمل ریاکشن کی نسبت کے بٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے نسبت بٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے نسبت نیوٹن سے نیوٹن کٹ جائے گا اس کا اپنا یونٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا اس کو ویسے لکھتے ہیں بغیر یونٹ کے تو یہ تھا ہمارا پانچوں نکتہ اب میں ایک آخری بات آپ کو بتا کے یہ بات ختم کروں گا کہ یہ جو فرکشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سلائیڈنگ فرکشن ہے جس میں ایک جسم دوسرے جسم کے اوپر گسٹتا ہے سلائیڈ کرتا ہے مثلا گسٹتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتی ہے بیٹا اس کی وجہ سے ہمارے بہت نقصانات ہوتے ہیں چیزوں کو دھکا دینا بہت مشکل ہے اگر یہ فرکشن ہم کم کر لیں تو ہماری بہت سالی توانائی یعنی انرجی بچ سکتی ہے اس کا ایک انسانوں نے پھر حل تلاش کیا ہے وہ حل جو ہے اس کو بولتے ہیں رولنگ فرکشن بجائے آپ ایک سطح کو دوسری سطح پر گسیٹنے کے اس کو حرکت دینی کیا ہو جاتی ہے بلکل ہی آسان ہو جاتی ہے بجائے گسیٹنے کے وہ کیا کرتے ہیں اس کے پئیے رول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو جب ایک جسم یا ایک سطح کسی دوسرے جسم کی سطح کیا کرتی ہے رول کرتی ہے گھومتی ہے اس کو بیٹے کیا بولتے ہیں رولنگ فرکشن کیا بولتے ہیں جب ایک جسم کی سطح کسی دوسرے جسم کی سطح پر رول کرتی ہے یعنی کہ گھومتی ہے اس میں یاد رکھیں کہ رولنگ فرکشن یہ جو سلائڈنگ فرکشن ہے سلائڈنگ کا مطلب گسیٹنے والی فرکشن اس کے مقابلے میں یہ سو گناہ کام ہوتی ہے سو گناہ کام اب تو سوچ رہے ہیں یہ کیوں کام ہوتی ہے بیٹا جب آپ ایسے پیہ لگاتے ہو نیچے ایسے تو پیہ کا صرف ایک نکتہ نیچے مس کرتا ہے زمین کے ساتھ باقی سارے نکتے تو اوپر ہوتے ہیں اس لیے جو کولڈ ویلڈ ہے بہت ہی کم ہوتا ہے اور کولڈ ویلڈ جب کم ہوتا ہے تو فرکشن بھی کیا ہوتی ہے کم ہوتا ہے بہت کم نکات جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کولڈ ویلڈ کو اس میں توڑنا بہت سان ہوتا ہے اس لیے جب بھی کوئی جسم رول کرتا ہے کسی پر تو اس کی فرکشن کیا ہو جاتی ہے بہت ہی کم ہو جاتی ہے اس لیے یاد رکھیں آج بھی جو انسانوں کی تاریخ ہے اس میں پیہ سب سے بنیادی ایجاد مانا جاتا ہے اگر یہ ایجاد نہ ہوتا تو آج ہم نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی شکریہ موسیقی